نواز شریف سے شہباز شریف سے پیار کرنے والوں آج اس پنڈال میں وہ بزرگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہندوستان سے لاکھوں لوگ پاکستان ایک آزاد مملکتِ خداداد کو حاصل کرنے کے لیے پیدل چل کر ٹرینوں میں سفر کر کر آئے یہ صرف گنجے شہیدہ کا قبرستان نہیں جب پاکستان بنا تو آپ کی ماں بیٹیوں نے بزرگوں نے نوجوانوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دیں اپنا خون بہایا پھر پاکستان بنا ٹرینوں میں برچیوں سے مسلمانوں کی گردنیں اڑائی گئیں میں آپ کو ماضی میں سے لے کے جا رہا ہوں کہ آج ہم نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے مصابات کے رہنے والوں میرے بھائیوں آج پیچھتر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے شاید اس قوم کی زندگی میں یہ ایک فیصلہ کن موڑ آیا ہے اور یہ ایسا فیصلہ کن موڑ ہے جہاں پر غلطی کی گلجائش نہیں ہے ہم نے صحیح محسن کا انتخاب کرنا ہے کیونکہ آج میں مہنگائی کے بارے میں بات نہ کروں تو وہ غریب عوام سے زیادتی ہوگی آج میرے نوجوان بے نوزگار ہیں آج بجلی کے مہنگے بل گھروں میں قیامت دھاتے ہیں آج اشیاء خرد و نوش آسمان سے باتیں کر رہی ہیں دو وقت کی روٹی پوری ہونا مشکل ہے لیکن میرے ساتھیوں میں سولہ ماہ کی کارکردی کا لوگ پوچھتے ہیں آج آپ سے کھلی باتیں ہونی چاہیے یہاں پر ہمارے کسان بھائی بھی بیٹھے ہیں آپ بتائیے کہ عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس کردہ لینے جاؤں گا نہیں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا آئی ایم ایف سے کردہ لیا خودکشی خود تو نہیں کی عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا مصفہ باد کے بھائیوں پاکستان کی عوام سن رہی ہے اور سچ بولنا اصل ایمان کی زینت ہے اور سچ ہی دلوں پر اثر کرتا ہے مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں مل کر اگر آپ کسی سے کرزہ لیں میری بات دھیان سے سنو اگر آپ کسی سے کرزہ لیں اور اس سے شرائط تیہ کریں اور بعد میں جب شرائط پوری کرنے کا موقع آئے تو آپ کہیں میں نے تو کوئی تم سے شرائط نہیں کی میں نے تو تم سے کوئی عہد نہیں کیا تو آپ اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں آپ کا کوئی یقین نہیں کرے گا بات سچی ہے کہ نہیں سچی ہے اسی لئے یہ ایٹمی قوت بلک ہے امران نیازی نے آئیم ایف کے ساتھ جو شرائط تیہ کی اس کی خلاب ورزی کی اور اگر ان سولہ ماہ میں شہباز شریف صاحب اگر آئیم ایف کے ساتھ دوبارہ موہدے کو استوار نہ کرتے تو پوری دنیا پاکستان سے قطع تعلق کر لی تھی خدا نہ خاصتہ پاکستان دیوالیا ہو جاتا یہی پیٹرول جو آج تین سو تیس روپے لیٹر ہے یہ کئی ہزار روپے لیٹر ہوتا اور شاید اس ملک میں آج خدا نہ خاصتہ وہ حالات ہوتے جس کا ہم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایک طرف سیاست ہے اور ایک طرف ملکی بقا اور ریاست ہے تو نواز شریف کی جماعت نے کہا کہ ہم ریاست کی عزت کو بچائیں گے سیاست کو دعو پہ لگائیں گے ریاست بچ گئی تو اللہ تعالیٰ سیاست ہی بچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے آپ کسی بھی جماعت کو انتخاب کرنے سے پہلے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ اس نے ماضی میں کیا کیا انیس سو نوے کی دہائی میں جب پورے ساؤت ایسٹ ایشیا میں کوئی موٹر وے کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اس وقت نواز شریف کا ویجن تھا کہ ہم اسلامباد سے لاہور موٹر وے بنائیں گے اور دوسرے موالک سے لوگ آ کر اس کی تعریف کرتے تھے آج میرے دوستوں اسلامباد لاہور موٹر وے ملتان لاہور موٹر وے لاہور سکر موٹر وے سکر کراچی موٹر وے فیصلہباد لاہور موٹر وے ہوینیا موٹر وے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی جماعت مسلمی قنون نے جھوٹے دعوے نہیں کیے بلکہ کام کر کے دکھایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں ایک کروڑ نوکریاں دوں گا پچاس لاکھ گھر بناوں گا بتاؤ وہ ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر لوگوں کو ملے کے نہیں ملے آواز نہیں آئی ایک طرف جھوٹے وعدیں ہیں اور دوسری طرف دو ہزار تیرہ میں نوجوانوں بتاؤ کیا کسانوں بتاؤ کیا بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شڑک ہوا کرتی تھی نواز شریف نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اگر آپ نے ہمیں منتخب کیا تو ہم ملک سے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے میرے دوستو دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک دن رات محنت کی بجلی کے کار خانے لگے اور جب دو ہزار اٹھارہ میں حکومت کی میاد ختم ہوئی تو ملک میں بارہ ہزار میگا ووڈ پیدا کر کر ملک سے ہمیشہ کے لیے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کیا وعدہ سچا کر کے دکھایا نواز شریف نے آج ایک ایک عرب دولر کے لیے ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے کیا نواز شریف کے دور میں ہمارا دوست ملک چائنہ جس نے ایک عرب کی نہیں دو عرب کی نہیں چھالیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پاکستان کے اندر اور دو سال جب معیشت کا ستیا ناس ہو گیا تو عمران نیازی نے بیان دیا کہ مجھے تو معیشت کی سمجھ یہ اب آئی ہے دو سال ستیا ناس کرنے کے بعد کہتا ہے کہ معیشت کی سمجھ مجھے آج دو سال بعد آئی ہے جب دو ہزار تیرہ میں نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو شرع نمو جو گروت ریٹ ہوتا ہے وہ ایک اشاریہ نو فیصد تھا ہم نے تو نہیں کہا کہ بہت مشکلات ہیں اور جب حکومت ختم ہوئی تو وہ ایک اشاریہ نو شرع نمو جو ہے وہ چھ اشاریہ دو فیصد تھی شرع نمو جو اس وقت اللہ کے فضل کرم سے ماضی میں جانا چاہیے کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آج جو ڈالر کی قیمت ہے دو سو اٹھتر روپے ہے ڈالر کی قیمت کتنی ہے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈالر کی قیمت دو سو اٹھتر روپے ہے نواز شریف کے دور میں ڈالر کی قیمت ایک سو پانچ روپے تھی کہاں ایک سو پانچ روپے آج دو سو اٹھتر روپے بجلی سات روپے کی تھی اس وقت آج ستائیس روپے کی ہے اور بتیس روپے کی اپنا جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ کی پر یونٹ ہے پیٹرول جو آج تین سو تائیس روپے کا ہے نواز شریف کے دور میں اکتر روپے کا تھا گھی جو آج پانچ سو چادیس روپے کا ہے نواز شریف کے دور میں ایک سو ستر روپے کا تھا میرے دوستو آج فیصلہ کن گھڑی ہے یہ جو نوجوان نعرے لگا رہے ہیں میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ نوجوانوں میرا جو وزارت حالہ کا دور تھا اس میں کبھی عدالت بلا لیتی تھی کئی ہفتے تک حلف نہیں ہوا لیکن میں نے پہلے دن یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے اور آپ کو یاد ہے کہ پورے صوبے میں بارہ کروڑ عوام کے لیے nations جائق سب جائق fil جائق جائق fluent لگ